ہلو اچو سواغت ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک بار پھر سے نیٹ کے اس پیارے سے اور چھوٹے سے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ سے گائیڈنس سیسن میں تو میرا نام وپن سنگ ہے آپ سبھی جانتے ہیں آج آپ کے لیے لے کے آیا ہوں میں نیٹ سیلیبس کے بارے میں کیا کیا بدلا ہوئے ہیں اور نیٹ اگزام پیٹرن چینج ہوا کہ نہیں تو کچھ افواہیں جو انٹرنیٹ پر فیلی ہیں کچھ افواہیں ہیں کچھ سچائی بھی ہے تو کتنا سچ ہے کتنا جھوٹا ہے کتنا فسانہ ہے وہ ہم دیکھیں گے اس کے تہے تک جائیں گے اور صحیح بات کیا ہے سچائی کیا ہے اس کو جانیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ افواہیں ایسی ہیں کہ یہ نیٹ کا پیپر کا پیٹرن چینج ہوا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا ہے تو بچے کنفیوز پڑے ہوئے ہیں کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ سر ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے تو بار بار کال میسج ہے نا کلاسز میں ہر جگہ پوچھ رہے ہیں اولڈ انسی آئیٹی پڑھیں کہ نیو والی انسی آئیٹی پڑھیں پرانا سلیبس آئے گا نیٹ کا یا نیا سلیبس آئے گا تو کئی ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ کو تھوڑا سا آج میں دھیان کے اندرد کروں گا ادھر کے طرف آپ کا دھیان لینا چاہوں گا اور میں آپ کو ساری سچائی بتانے والا ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹارگٹ جو ہے نیٹ دوہزار چوبیس کام کر رہے ہیں اور اس میں کیا کیا بدلہ ہوئے ہیں نیٹ گائیڈ لائن کے حساب سے انٹیے کی طرف سے کس طرح سے اناؤنسمنٹ کیا گیا اور اناؤنسمنٹ کیا آیا ہے وہ جان لیتے ہیں تو کس کس مددے پر آج بات کرنے والے ہیں آئیے پہلے وہ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے جو نیٹ کے تحریک کر رہے ہیں اور اگزام دینا چاہتے ہیں اس سال یا جو اگلے سال دینا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ٹھیک ہے پہلے سے پتا ہوگا آپ پرپریسن ویسی سٹارٹ کریے گا تو ہم بات کریں گے کہ نیو سیلیبس کیا ہے نیا سیلیبس آیا ہے ایک گائیڈ لائن آئی ہے ایک نوٹیس آئی ہے جس میں جاری کیا گیا ہے کہ نیٹ کے اگزام میں کیا آئے گا کیا نکالا گیا ہے کیا جوڑا گیا ہے وہ ساری چیزیں اور ریڈیوز سیلیبس کیا ہے جو سیلیبس اب نیا ہے بچا ہوا سیلیبس ہے وہ کون سا ہے اور جو نکلا ہے وہ کیا نکالا گیا ہے دونوں کی بات کریں گے پیپر کے پیٹن پر بات کریں گے کیا پیپر کا پیٹن چینج ہوا ہے اگر ہاں تو کیا ہوا ہے وہ بات کریں گے اور سٹڈی پلان کی پھر اس کے بعد ان سب جاننے کے بعد اب آگے کا پلان کیا ہو ان کے حساب سے نئے سلیبس ریڈیو سلیبس یا پھر نیو پیپر پیٹن کے ہے نا طریقوں کو جاننے کے باوجود یا جاننے کے بعد کس پرکار کا ہمارا سٹڈی پلان ہونا چاہیے کس پرکار کی ہماری تیاری ہونی چاہیے اور اس میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے ڈے بائی ڈے جو بچے ہوئے مہینے ہم کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے اس پر ہم بات کریں گے سب پہلے چلتے ہیں اس نوٹس کی طرف جو جو ریلیس کی گئی ہے بیٹا نیشنل میڈیکل کمیشن کے دوارہ جو کی ہے راستری آیورویجیان آیوگ ٹھیک ہے نیشنل آیورویجیان آیوگ نے ایک پبلک نوٹس نکالی تھی بیٹا چھہ تاریخ دسوان مہینہ دو جار تیس اسی چھہ تاریخ کو نکال دی تھی آپ نے اس نوٹس کو بہت سارے بچوں نہیں ہو سکتا ہے پہلے دیکھ لیا ہو کہیں نہ کہیں کسی ویڈیو میں یا نیٹ پر یا نیوز میں نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر اور اس میں کچھ کچھ پبلک نوٹس میں کچھ چیزیں بتائی گئے ہیں جس میں مکھے روپ سے اگر میں بتاؤں تو نیٹ دوہزار چوبیس کے پرپریشن اور سٹڈی مٹیریل کی بات کرتے ہو یہاں پر کچھ باتیں کی گئی ہیں کہ دوہزار چوبیس سے دوہزار پچیس کا سیسن کس پرکار سے ہونا والا ہے تو اس میں کیا کیا ہے جو بھی چیزیں نیٹ کے سیلیبس کے لیے تو نیٹ دوہزار چوبیس کا جو سیلیبس اگر آپ دیکھیں گے دھیان سے سیلیبس پر تھوڑی سی بات کی گئی ہے اور دنی دس ایم ہیز بین اپلوڈڈ اون این ایم سیز ویب سائٹ تو یہ اپلوڈ کی گئی ہے وہاں پر الگ الگ جگہ پر دکھانے کے لیے اور اپڈیٹڈ سیلیبس جو ہے نیٹ دوہزار چوبیس کا آپ پرپریسن کے لیے کیا ہونے والا ہے اور اس کے لیے سٹڈی مٹیریل کیا ہے پرپریسن کیا ہے اس کے لیے پلان کیا ہونے چاہیے کون کون سا ٹاپک ہٹے ہیں وہ ساری جو ہے انفارمیشن اس میں وہ ڈیٹیل میں دکھائی گئی ہے تو ایک بار میں آپ کو ڈیٹیل میں وہ بھی دکھا دیتا ہوں کوئی بچہ اگر چاہتا ہے اس کو دیکھنا ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کو پڑھنا ہے کیونکہ پندرہ پیج کا ہے یہ پندرہ پیج میں پورا پورا تینوں سبجیکٹ فیجیکس کمیسٹری اور بائیلو جی بائیلو جی کے دونوں پارٹ جیولوجی اور باؤٹنی سے کیا ہٹا ہے کیا نہیں ہٹا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر دی گئی ہیں تو جب دیکھیں گے اوپر جائیں گے تو آپ کو لگوک سولہ پیج کا یہ نوٹیس دیکھتا ہے ٹھیک ہے تو سولہ پیج کی یہ نوٹیس ہو جاتی بیٹا تو سولہ پیج کی یہ نوٹیس ہو جاتی بیٹا اور اس میں اگر میں بات کروں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے دیکھو کیسے سرچ کیا تھا میں نے سرچ کیا تھا اگر میں پیشے جاؤں دکھاؤں آپ کو تو میں نے یہاں سرچ کیا مومنٹ میں نے یہاں پر دیکھیں سرچ کیا نیٹ دوہزار چوبیس سلیبس یہاں پر نیچے آو گے تو یہاں پر آپ کو مل جائے گی بٹا ویب سائٹ دوسری یا تیسری نمبر پر مل جائے گی سکشا اس کو آپ کو اوپن کرنا ہے جیسی اوپن کریں گے اس پرکار سے کھلا رہے گا اور یہاں پر جیسی نیچے آو گے یہاں لکھا ہے سلیبس دوہزار چوبیس پیڈ اف کلک آن دا گیون لنک تو آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے آپ کو یہ کھل کے آ جائے گا جو کہ میں نے آلریڈی بڑھا کر کے اس کو کھول رکھا ہے یہاں پر اس میں نیچے جائیں گے تو اس میں اب نیا سلیبس کیا ہوگا جیسے فیجکس کا یہاں لکھا ہے سلیبس فار نیٹ دوہزار چوبیسی یوزی انڈر گریجوٹ جو آپ دے رہے ہیں باروی کے بعد اس میں کیا کیا ہے کیا کیا پڑھنا ہے وہ یہاں ہے اور کیا کیا ہٹا ہے وہ میں الگ سے دکھا دیتا ہوں آپ کو تو کیا کیا پڑھنا ہے وہ یہاں پر ساری چیزیں لکھی گئی ہیں جو جو سلیبس میں چیزیں ہیں وہ یہاں پر لکھی گئی ہیں جو چیزیں ہٹ گئی ہیں پہلے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اولڈ انسیارٹی تھی پورا پورا پہلے جو سلیبس تھا جس کو آپ جانتے تھے اب اس میں سے کچھ ہٹ گیا تو جو ہٹ گیا اس کو جاننا زیادہ آسان ہے جو بچ جائے گا اتنا آئے گا تو جو ہٹ گیا ہے اس کی طرف اگر میں لے چلوں آپ کو دکھاؤں اور بتانے کوشش کروں کہ کیا کیا ہٹا ہے تو اگر میں فیجکس کی بات کروں گا فیجکس کے فرسٹ پارٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں بچے اگر میں یہاں پر دیکھوں تو مجھے دیکھنے کو ملتا ہے لسٹ آف چپٹرس ان ٹاپکس ریمووڈ انڈ ریمووڈ ٹاپک یا چپٹر جو ریمووڈ کیے گیا ہے نیٹ کے فیجکس سلیبس سے کاؤن کاؤن سے بٹا یہاں پر ہم پہلے گیارویں کلاس کے فیجکس کی سلیبس کی بات کر لیتے ہیں کلاس الیونتھ والی جو ان سیارٹ تھی اس کی حساب سے دیکھیں اچھا نیو ان سیارٹ یا نئی ہے پرانی ان سیارٹ کے بھی بارے میں بات کروں گا تھوڑا سا فیلال یہ دیکھ لیجیے آپ اس کو ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو کو سلو کر کے اگر نوٹ کرنا ہے نوٹ کر لیجیے گا سائی سے پہلا چپٹر جو ہے اس چپٹر کو دیکھیں تو اس چپٹر سے کیا کیا ہٹا ہے تو فیجکس میں اس کوپ نیچر ایکسپریمنٹ اور جو ٹیکنالوجیز اور سوسائیٹی کے بارے بیسک چیزیں لکھے گئے ہیں وہ ہٹ گیا ہے پہلا چپٹر آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے فیزیکل ورڈ اور میزرمنٹ سے میزرمنٹ سے آپ دیکھیں نیڈ فار میزرمنٹ لینٹ لینٹ مطلب لنبائی دربیمان ٹائم ان سب کا جو ماپن ہے وہ ایکیوریسی اور پریسیزن مطلب یاثارت اور پرسیدوتا وہاں چیزیں ہٹ گئی ہیں ٹھیک ہے انسٹرومنٹس کی مطلب جو ماپک ینت ہوتے ہیں ان کے کائنیمیٹکس ارثات ہم بات کر رہے ہیں سرل ریخہ مگتی اور سمتل مگتی دونوں کو ایک ساتھ ملا کے یہاں پر کائنیمیٹکس بولا جاتا ہے یہاں پر جو ڈیفرنسی ایسن وغیرہ اور انٹیگریشن وغیرہ چیزیں ہیں وہ یہاں پر اتنی زیادی نہ رکھ کے تھوڑا سا ہٹایا گیا ہے ڈیسنڈگ موسن موسنگواری پارٹ میں اتنا زیادہ یوز نہ کر کے حالانکہ وہ یوز میں ہے سکیلر اینڈ ویکٹر کے بارے میں اس چیپٹر میں نہیں بتایا گیا ہے لیکن سکیلر اور ویکٹر کے بارے میں گیان ہونا جروری ہے کیونکہ آگے پوری فیجکس سکیلر ویکٹر ہی ہے ٹھیک ہے پوزیسن اینڈ ڈسپلیسمنٹ ویکٹرز کی یہاں پر بات نہیں کی گئی ہے کیونکہ ککشہ نووی میں یہ چیپٹر میں گتی چیپٹر میں پڑھا دیا جاتا ہے کی وستحاپن کیا ہے دوری کیا ہے وہ سب چیزیں تو بیسک سی چیزیں یہاں پر ہٹائی گئی ہیں جو ککشہ نووی کے سلیبس میں وہ ہٹا دی گئی ہیں باقی ساری چیزیں ریلیٹیو ویلوسٹی ہٹائی گئی ہے سب سے امپورٹنٹ جو آپ کے ککشہ گیاروی کا ایک بہت ہی موٹا اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے ریلیٹیو ویلوسٹی وہ ہٹا دی گئی ہے ریلیٹیو ویلوسٹی کے کوششن بھی آپ کی اس میں آتے تھے جیسے ورسہ اور مین والا بارس اور آدمی والے پرابلم چھاتا کھول لو تو کدھر چھاتا کھولے تو نہیں بھیگے گا یا ناو ندی ناو والی سمسیہ ٹھیک ہے ندی میں ناو کس داریکشن میں کس کونڈ پہ تائر آئیں گے لے جائیں گے تو کس طرف پہنچیں گے کتنے ٹائم پہنچیں گے کم سے کم سمیہ میں پہنچو کم سے کم دوری تائے کرو بغیرہ بغیرہ تو وہ ساری چیزیں یہاں پر لی گئی ہیں اچھا پھر اس کے بعد لاؤز آف موسن گتی کے نیم کی بات کریں گتی کے نیم سے آپ دیکھتے ہیں تو لیوبرکیسن ارثات جو گھرشن کو کم کرنے والی چیزیں ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں باقی ساری چیزیں ہیں اور روٹیسنل موسن کی پھر بات کریں بیچ کے چپٹر سے کچھ نہیں ہٹا ہے مطلب کار اورجہ اور سختی چپٹر سے کچھ نہیں ہٹا ہے روٹیسنل موسن ارثات جو درہ پندر کی گھوڑن گتی ہے جس کو آپ گھوڑن گتی کہتے ہیں وہ چپٹر سے آپ دیکھیں مومنٹم کار کنزرویشن یہاں پر سمویک سنرچھن کا نیم یہاں ہٹا ہے اور سنٹر آف ماس کا موسن مطلب درہویمان کندر کی گتی یہ دو ٹاپک یہاں سے ہٹ گیا اس پر کویشن نہیں آئے گیا گریبٹیسن چپٹر سے مطلب گرتوہ کرشن چپٹر سے بات کریں تو سیٹلائٹ کو ہٹا دیا گیا ہے کون سا بھو بھو اس تھائی جو ہوتی ہے سیٹلائٹ ہوتی ہے جو چوبیس گھنٹے میں ہی پرتفی کے ساتھ سنکرونائز ہوتی ہے چوبیس گھنٹے میں ہی چکر لگاتی ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے پراپرٹیز اور بلک یہ جو ہم بات کرتے ہیں اس تھول درب کے گھڑ جس میں ہم پرتیاستہ وغیرہ پڑتے ہیں پرتیاستہ پڑتے ہیں اور لیکویڈز مطلب فلویڈ مکینکس ترہل یا انترکی کے اندر جو ہم پڑتے ہیں ان سب چیزوں میں سے اگر دیکھیں تو اس سیئر پوائزنس ریسیو پوائزنس ریسیو آپ پوائزنس ریسیو بولتے ہیں الاسٹک انرجی مطلب پرتیاس تورجہ سیئر اسٹرینڈ سیئر اسٹرینڈ کو سیئر ہی بولتے ہیں رینالڈ نمبر ہٹا دیا گیا ہے ایکسپینسن ہٹا دیا گیا ہے گرم کرنے پر جو ایکسپینڈ ہوتی ہیں چیزیں وہ ہٹا اسپیسفک ہیٹ ہٹا اسپیسفک ہیٹ کیپسٹی سی پی اور سی وی ہٹا دیا گیا ہے سی پی مانس سی ور آور آر ایک فارمولا آپ پڑتے ہیں میر فارمولا کیلوری میٹری مطلب اس کیلوری میٹی چیپٹر سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں چینج آف اسٹیٹ لیٹنٹ ہیٹ مطلب گپتو اسمہ ہٹا دی گئی ہے ٹھیک ہے گپتو اسمہ اس میں سا ہٹا دیا گیا ہے کوالیٹیٹیو آئیڈیا اس ورہ بلیک بوڈی ریڈی ایسن بلیک بوڈی ریڈی ایسن کو ہٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے بلیک بوڈی کھرشن پنڈ کا جو وکرون ہے وکرون ووہٹ آئے وینس کا ڈسپلیسمنٹ لو ہٹا ہے اور گرین ہاؤس آف کولنگ بھی ہٹا گئی ہے تو کافی بڑا سلی بس پورا پورا میں کہہ سکتا ہوں کہ جو کیلوری میتی کا چیپٹر ہے نا اسی پرسنٹ چیپٹر صاف کر دیا گیا بہت تھوڑا سا بچا ہے آگے چلے تھرموڈانیمکس میں تو ہیٹ انجن اور ریفریجلیٹر ہٹا دیا گیا ہے اسمہ انجن اور ریفریجلیٹر ہٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ فریجلیٹر بولتے ہیں آسیلیسن اینڈ ویویس چیپٹرز کے اگر بات کریں کلاس الیونت کے لاس چیپٹرز اگر میں دیکھیں تو فری فورس اینڈ ڈیمڈ آسیلیسن فری آسیلیسن فورس آسیلیسن اور ڈیمڈ آسیلیسن مطلب دولن کو یہاں پر ہٹایا گیا ہے اور ڈاپلر والے فیجکس کے پارٹ سے یا اس کے نظرے سے کیا کیا ہٹایا گیا ہے تو پہلا چپٹر آتا ہے جس میں دو چپٹر ہے آو 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 چپٹر ہے نا ویدو آو آو چیپٹر تھا دونوں چپٹر سے آپ دیکھیں وانڈی گراف صرف ہٹا ہے ٹھیک ہے مطلب ویدو دھارہ چپٹر سے بات کریں تو فلو آف الیکٹر چارج ہٹ گیا ہے میٹل کرنٹ کے اندر جس میں آپ انگوامن ویغ وغیرہ نکالتے ہیں وہ چیزیں ہٹ گئی ہیں کاربن پرتیرود ہٹ گیا پر کاربن پرتیر پٹنسیو میٹر ارثات ویبھو ماپی یہاں بکھٹ گیا ہے مینگنیٹ ایفیکٹ آف کارنٹ این مینگنیٹ ارثات گتیمان آوی سم چمکت چمکت اگر میں بات کروں تو مینگنیٹ فیل ہٹ دیا گیا مینگنیٹ ارثات چھتر کیا ہوتا ہٹ دیا گیا ہے مینگنیٹ ڈائپول مومنٹ اوف ریوالون الیکٹرون الیکٹرون کا چھتر ہٹ گیا ہے پرسی بکی چھتر آرثات بھو چمکت ہٹ دیا گیا ہے چمکت پدار چمکت پدار چمکت ہوتے ہیں چمکت 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 سارا ختم کر دیا گیا الیکٹرون مینگنیٹ الیکٹرون مینگنیٹ اینڈ فیکٹر افیکٹ مینگنیٹ مینگنیٹ جو ہوتے ہیں عرثہ چمکت پورا ختم پڑھنے جو نہیں ہے ٹھیک ہے ختم دیکھیں تو الیکٹرومیگنیٹ انڈکسن عرثات ویدی چمکت پریرڑ اور پرتیورتی دھارہ چپٹر سے لسی پریپت جو ہوتی ہے لسی پریپت تو اس کا دولن والا جو سوروپ ہے وہ ہٹا دیا گیا یہاں سے صرف قوالیٹیو ٹریٹمنٹ اس کے صرف سیدھانتک یا ہم کہیں کہ اس کے کونسپ کو جاننا ہے اور بہت ساری چیز اس کے بارے میں نہیں پڑھنی ترہ آگے چلتے آپ ٹکس کی بات کریں گے آپ ٹکس مطلب کرن پرکاس کی اور ترنگ پرکاس کی اس میں آپ دیکھیں تو ریفلیکشن وغیرہ ہٹ گیا ہے دس بہت دیا جاتا ہے ریف ریکس ارث ارث اپوار تن اور پرا ورطن سم ہٹ گیا ہے ٹھیک سکیٹرنگ آف لائٹ پرکاس کا جو ویورت ہٹ گیا ہے کی کی س دیکھتی ہے مطلب آکاس نیلا کیوں دیکھتا ہے وغیر وغیر سور ڈوب سب نہیں پڑھ جائے گا آنک س س چیز ہٹ دی گئی ہے مائک رس کو س ہٹ دیا گیا ہے ریف لیکٹ اور ریف دونوں اور جو مینی فائنگ پاور ہے وہ بھی ہٹ دی گئے مطلب آپ کو ٹیلی س کو وغیر چیز نہیں پڑ نی ہے تو کرن پرا کس کی چیپٹر میں کرل پرا کس کی پڑھ نی پرا کس ختم نی پڑھ نی پڑھ آگے چلے تو دو نی چیپٹر س ڈی بی بات کرو تو آئی س بار آئی س ڈی س س نی نی ٹرون ا س س س س س ریڈیو ایکٹیوٹی ارثات یہاں پر ریڈیو ایکٹیوٹی کو ہٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے آل ف بیٹا گاما ڈی کی ہٹا دیا گیا ہے آ دی دیا گیا آ ہم ہم بات کر رہے بات کر رہے س دی گیا ہے وہ دیا گیا ہے بیس جانکاری ان کی آپ کو ہٹا دی گیا ہے اتنا زیادہ نہیں پڑھ نا ہے پی ان جنگسن وغیرہ پڑھ نا ہے کو جنگسن ٹرانجسٹر ٹرانجسٹر ایکشن کریکٹریسٹک آف ٹرانجسٹر ٹرانجسٹر ایز ایمپلی فائر تو یہ کافی چیز ہٹا فوٹو ڈائیوڈ ہے زینر ڈائیوڈ ہے ان کے پریپت ہیں وہ پڑھ نے ہیں آپ کو باقی بہت زیادہ چیز آپ کو نہیں پڑھ نے پڑھ نے پڑھ نے تک میں بتایا یہ نیو انسی آرٹی کا ہی سیلیبس ہے کیا نیو انسی آرٹی ہی ہے نہیں نیو انسی آرٹی اور جو نیو یہ سیلیبس ہے دونوں میں تھوڑا سا انتر ہے جیادہ تر سیملر ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ نئی انسی آرٹی جیسا ہی سیلیبس ہے لیکن نئی انسی آرٹی میں جتنا سیلیبس ہے وہی exactly سیلیبس یہ نہیں ہے کچھ چیزیں نئی انسی آرٹی میں نہیں ہے یہاں ایڈ کی گئی ہے کچھ چیزیں نئی انسی آرٹی میں ہے یہاں نہیں ہے اور نئی انسی آرٹی میں نہیں ہے جیادہ تر میں کہوں گا میچ ہو رہا ہے دونوں تو تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے میچ کر کے پڑھنا ہے تو پرانی والی انسیارٹی جو پورا سلیبس ہے نا کوویڈ سے پہلے والا یا کٹنے سے ریموو ہونے سے پہلے والا جو سلیبس تھا اس سلیبس میں سے ان چپ کو ہٹانے کے بعد جو بچ جائے وہ پڑھ لینا ہے بس سیمپل سی یہ مانی ہے نا کوویڈ سے پڑھیں گے تب پورا سلیبس کور ہو جائے گا ایسا نہیں ہے تو تھوڑا سا یاد رکھیں دھیان رکھیں کیونکہ نا کوویڈ سے چیزیں ہیں جو یہاں سے ہٹی ہیں اور بہت ساری چیزیں یہاں پر ہیں جو نا کوویڈ سے پڑھ رکھ رہے ہیں ساؤدھان رہے ہیں اور ساترک رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس اس ٹائم میں کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم ہے اور پانچ مائی کوئی اگزام ہے اس مائی پانچ مائی کے اگزام سے پہلے پہلے اگر میں بات کروں تو اپریل سے پہلے مارچ کے لاشت تک آپ کا پورا سلیبس کمپلیٹ ہونا جا ہو جانا چاہیے نیٹ کا فیجکس کا بھی کمسٹی کا بھی بیالوجی کا بھی لگ بھگ لگ بھگ نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ہنڈڈ پرسنٹ ہو گیا تو بہت اچھی بات تھے لیکن نبی پنچانوے پرسنٹ سے لے بس آپ کا مارچ تک تو پلکل کمپلیٹ ہو جانا چاہیے لاسٹ کا ایک مہینہ اپریل والا جو مہینہ اس میں آپ کو ہارڈ کوڈ ٹیس ریز دینا ہے ٹیسٹ کی پریکٹس ابھی سے رکھیں ٹیسٹ ڈالنا سٹارٹ کریں اور نیٹ کی پرپریسن تھوڑا سا آپ کمپلیٹیسن کیونکہ تف ہو رہا ہے بچے بہت انٹریسٹ لے رہے ہیں کمپلیٹیسن بڑھ رہا ہے بچوں کے سنکھیا بڑھ رہے ہیں نیٹ دینے والوں کی اور اس میں ایک صحیح گائیڈنس کی بہت جروری ہے صحیح گائیڈنس کے ساتھ یہ جانتے ہوئے پڑھتے رہنا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں یا جو میں پڑھ رہی ہوں وہ صحیح ہے کی نہیں وہ انف ہے کی نہیں یا وہ نیٹ لیول کا ہے کی نہیں یہ جانکاری بہت جروری ہے کہ آپ کو ہوتی رہے اس کے بارے میں چک کرتے رہے ہیں آپ ایسا نہ ہو کہ آپ آسان آسان question لگاتے رہے ہیں اور نیٹ کے لیول کے question لگا ہی نہ رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ tough question لگا رہے ہیں نیٹ کے لیول سے بھی tough question لگا رہے ہیں جو نیٹ میں نہیں آئے گا وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو ایک آنکھ ہونی چاہیے ایک تیسری آنکھ ہونی چاہیے جو آپ کے ان سبچی جو پر کریا کلاب پر آپ کے پوری تیاری پر جھان رکھے آنکھ ایک لگی ہو تاکہ آپ اپنے راستے سے جب بھٹکے تو آپ کو راستے پر پھر سے لا سکے ایسا نہیں کہ یہ دو تین چیپ پر دو تین ٹاپک آپ دو تین دن تک پڑھتے ر یا کچھ ایسا پڑھ رہے ہیں جو نیٹ میں تو ہے لیکن بہت ہی ایسا ہے کہ وہاں سے question ہی نہیں پوچھے جاتے ہیں تو analysis اور تھوڑا سا گیان ہونا بہت ضروری ہے جو سمیں ہے اس کو صحیح جگہ اپیوگ کریں اور اس کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ guide آپ کے پاس ایک mentor آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو guidance دیتا رہے سمجھ سمجھ پر آپ کو guide کرتا رہے آپ کو یہ بتاتا رہے کہ آپ question solve کر پا رہے ہیں کہ نہیں بغیرہ بغیرہ تو یہ realization کے ساتھ ہی تیاری کریں آنکھ بند کر کے آنکھ پر پٹی باندھ کر کے تیاری نہ کریں جاغ روخ ہو کے سطر ہو کے پڑھائی کریں اب یہاں پر اسی کے ساتھ میں تھوڑا سا کچھ جیٹ کرنا چاہوں گا اگر ابھی بھی کوئی start کر رہا ہے syllabus تیار کرنا start کیا ہے یا پڑھنا start کیا ہے آپ serious ہو رہے ہیں بچے ٹھیک ہے پچھلے ایک مہینے میں یا دس دن میں یا آپ ہو رہے ہیں just ابھی serious ہو رہے ہیں کہ نیٹ کا exam چلو دیں گے اور preparation start کر رہے ہیں یا start کیے ہیں لیکن بہت 5-10% 15% 20% syllabus ہی cover کیا ہے خود سے تو میں کہوں گا کہ آپ کے پاس ایک opportunity ہے ہم help کر سکتے ہیں آپ کی اس میں آپ join کر سکتے ہیں ہمارا batch ہے نیا start ہوا ہے ابھی start ہوئے بٹا 15 اکٹوبر سے آپ دیکھ سکتے ہیں 15 اکٹوبر سے یہ start ہوا ہے batch ڈاکٹر بننے کا آخری موقع یہاں پر ہم نیٹ کا 2024 کا target ہے یہاں پر اور اڑان batch لے کے آئے ہیں live batch ہے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ live batch ہے اس میں اور اس میں ہے کیا کیا چیز ہم promises کیا کیا کر رہے ہیں ہم کیا کیا دے رہے ہیں اور یہ batch اپنے آپ میں اتنا special کیوں ہے جس کی میں بات کروں اور یہ last batch ہے اس سال کا اس کے بعد آپ کو batch سائے دیکھنے کو نہ ملے نیٹ کے لیے full fledged اقدم course ہے یہ جس میں آپ کو ساری theory سارے question practice سب چیز ڈی پی پی بغیرہ سب ہے دیکھتے ہیں ایک بار کیا ہے تو یہ ہو گئے teachers جو آپ کو پڑھانے والے ہیں سب ہی teachers کو آپ جانتے ہیں میرا سکل تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر سے start کرتا ہوں وکرم سنگھ سر ہے اور کامیس سر ہے جو آپ کو chemistry پڑھائیں گے پارد سر ہے اور ان کے ساتھ ساتھ یوگیس سر ہے جو biology پڑھاتے ہیں پرکانڈ ویدوان اور صبح ہم سر ہے اور میں ہوں physics پڑھاتے ہیں تو یہ سارے teacher ہے جو آپ کو یہاں پر help کریں گے guide کریں گے اس سفر میں آپ کا ساتھ دیں گے تو بالکل آپ کمر کسنے کے اگر باری ہے تو یہی ہے آپ کو یہاں پر آپ بالکل دیر نہیں کرنا ہے جوائن کر لینا ہے اگر آپ کرنا ہے تو کرنا ہے ٹھیک ہے پھر دیر ہو جائے گی ہے نا پھر پستہ ہے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی کھیت تو چڑیا کے کھیت چکنے سے پہلے پہلے آپ آ جائیں سمیں رہتے ہوئے میرے کہنے کا مطلب ابھی سپر فیچر چل رہے بٹا اس میں اگر میں بات کروں تو live classes ہے پہلی بات تو سب سے اچھی چیز کی live class recorded class نہیں ہے بالکل daily organic live class daily ہوگی teacher آپ کے سامنے آگا ڈاؤٹ دیکھے گا آپ کا ہر چیز ہوگا سمپور پورے انسیارٹی پڑھائے جائے گی جو جروری ہے سمپور انسیارٹی کا مطلب کہ یہاں پر وہی syllabus جو نیٹ کا syllabus ہے وہ پورا کا پورا انسیارٹی والا syllabus انسیارٹی لیول پر نیٹ لیول پر پورا پڑھائے جائے گا آپ کو نیکس اگر میں بات کروں سپر فیچرز میں تو نیٹ پیٹن کا موک ٹیسٹ ہے یہاں پر اس کے اندر اس کورس کے اندر ہی انکلوڈڈ ہے ادھر وائز کوئی سارے ایسے کورس ہوتے ہیں جس میں آپ کو نیٹ کے موک ٹیسٹ پیپر دینے کے لیے پریکٹس پیپر کے لیے آپ کو الگ سے جوائن کرنا پڑتا ہے تو یہاں پروہ نہیں کرنا ہے یہاں پر آلریڈی اس بیچ کے اندر ہے بیٹا ٹھیک ہے اگلا بات کروں تو دیکھو پریکٹس کوسٹن ہے جو کی بیسک سی چیز ہے رہتی ہے تو جب آپ نیٹ جیسے ایک نیسنل لیول اگزام کے تیاری کرتے ہیں تو پریکٹس بہت جروری بٹا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سو اسی منٹ میں آبیٹا آپ کو ایک سو اسی کوسٹن کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک سو اسی منٹ میں ایک سو اسی کوسٹن کرنے کے لیے پریکٹس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اور پریکٹس صرف ایسا نہیں کہ دھیرے دھیرے بیٹھ کے دن میں پانچ کوسٹن پریکٹس کر رہے ہیں نہیں سپیڈ کے ساتھ ایک کوسٹن ایک منٹ کا ٹائم لے رہا ہے بس اسے زیادہ ٹائم ہے ہی نہیں آپ کے پاس اور کچھ کچھ سبجیکٹ میں بائیلوجی میں اور تیز سولو کرنا ہو ایک منٹ میں تو آپ کو دو سے تین کوسٹن سولو کرنے ہوتے ہیں کمیسٹری اور فیجکس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے آپ جانتے ہیں کیلکولیٹی ہوتی ہے کمیسٹری اور فیجکس فیجکس اور زیادہ نیمریکل وغیرہ ہو جاتے ہیں ٹاف ہو جاتے ہیں کیلکولیسن ہو جاتے ہیں لینڈی کوئیشن ہو جاتے ہیں تو کوسٹن کرنے کے ساتھ ساتھ ٹائم مینیجمنٹ بہت جروری ہے سپیڈ بہت میٹر کرتی ہے سپیڈ پلس ایکیوریسی ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں بٹا آگے دیکھیں تو اس میں مائنڈ میپس ہیں بہت سارے بچوں کے پرابلم ہوتی ہے کہ پڑھ تو لیا لیکن بھول گیا بیس دن میں بھول گیا پندرہ دن میں پڑھایا ہوا بھول جا رہے ہیں یا ایک مہینے میں پھر بھول جا رہے ہیں تو جو بھولنے والی چیز ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک مائنڈ میپ کی جریعے یہاں پر آپ کو پڑھایا جائے گا اب یہ کیا ہے یہ آپ کو بورڈ سوری کورس کے اندر ہی جب آپ جوائن کر کے آئیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ اچھے پتا چلے گا مائنڈ میپ ایک طرح کا ویزول چیز ہے ایک طرح کا ایسا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ چیزیں بیٹھا دینا دکھا کر کے بنا کر کے لکھا کر کے سنا کر کے تو الگ الگ طریقے سے ایک مائنڈ میپ تیار کیا جاتا ہے کانیکٹر کر کے ٹاپک کو تاکہ آپ ایک لنک رکھیں ایک چین بنی ہو جس سے آپ بھولے نا ٹھیک ہے ایک سے دوسری کڑی بنا کر رکھیں تو کورس ابھی آفر ہیں ہاں پر دیکھ سکتے ہیں پندرہ پندرہ اکٹوبر تک یہ آفر ہی تھا آہ اب فیلحال یہ آفر کو ہے نا ایک بار آپ پوچھ سکتے ہیں اس نمبر پر زیرو ون ٹو فور سیون ون فائی وٹو فائیو پر ٹو ٹو ٹرپل نین کا کورس ہے بعد میں یہ کورس کا پرائز آہ جو ہے بڑھ جائے گا تو فیلحال میں یہی کہنا چاہوں گا یا لاسٹ میں اگر میں بولو تو میں کہوں گا کہ ایک لاسٹ موقع ہے نیٹ کے تیاری اگر آپ سیرسلی کرنا چاہتے ہیں تو یہ جوائن کریں بیش آپ کے لئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی افواحے تھی ان سب کو دور کیا ہو میں نے اور صحیح جانکاری آپ کو دیا ہوں میں اور آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا آپ کی آپ کی تیاری میں اس کا آپ استعمال کریں یوز کریں اور صحیح سپنے ٹائم کو مینج کریں آج کے لئے بس اتنے بٹا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اچھی جانکاری کے ساتھ کچھ نیا لے کے تب تک کے لئے چہیں